اچھا آگئے یہ گرین ہاؤس میں کیوکمبر لگے ہوئے ہیں پھر ٹنل آگئی اچھا آگئے پھر وہی آگئی بار بار وہی آتی جا رہی ہیں پتہ نہیں یہ آپ کا فرنٹ گیٹ اچھا فرنٹ گیٹ ہے آگئے بس آپ کے ڈیرے پر اسلم صاحب تھے وہ آپ کا بڑا سلام دے رہے تھے اور گرین ہاؤس میں حیات انکل اور ان کی فیملی آپ کو بڑا یاد کرتے اسلام دے رہے تھے اچھا والے کم اسلام اچھا جی آخری کلاس کے بچے تعرف کرائیں درشہوار کی تصویریں کہا ہے درشہوار اسلام علیکم حضور درشہوار کہا ہے تصویر ام وہ درانی تصویر ان کے پاس تصویر نہیں ہے لگتا ان نے داخل مستانی وقفناو دے دیا پوچھا ان سے ہے تصویر کی نہیں ہے چلا تم بات میں دکھا دینا اچھا اور تعرف کراؤ بچوں تم ہو بھی بارہ سال کی جی حضور اچھا جلو اسلام علیکم پیارے حضور میرا نام آنسا و میرا ناصر ہے میرے ابو کا نام محمد امی ناصر صاحب ہے پیارے حضور میں نے کچھ اشار لکھے ہیں اپنی امی ابو کی مدد سے اگر پیارے حضور کی اجازت ہو تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہوں جلدی سے کرتا ہو خیالات کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وقت آ گیا ہے بستان سے جانے کا اور اجازت حضور سے گلشن میں جگہ پانے کا اپنے آقا کو میں کبھی چھوڑ کر نہ جاؤں گی امید ہے صدا ان کے قدموں میں جگہ پاؤں گی اے خدا کس طرح میں کروں شکر تیرا ایک قربتِ آقا سعادت ہوا ہے نصیب میرا یوں تو ہزاروں منتظر ہے تیرا دیدار کرنے کو اپنے بیچین دل کے جذبوں کا اظہار کرنے کو بہت ہی خوش نصیب ہوں میں کہ وقفِ نو کا حصہ ہوں جو لکھی جا رہی ہے تاریخ اس کا میں بھی حصہ ہوں میرے دل میری زبان سے نکلتی ہمیشہ یہ دعا رہے ترو تازہ صدا ہمارے بستان کی فضا احمدیت کے دم سے سبھی ہے خوشیوں کا قیام ہے یہی نعرہ ہمیشہ قائم رہے یہ نظام ہمارا میں نے بستان سے بہت کچھ سیکھا اردو پڑھنا لکھنا سیکھا اور پیارے حضور کی پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنا سیکھا میں بہت ہی شکر گزار ہوں ایم ٹی اے کی بھی جس کی محنت سے عطا ہوئی یہ نعمت بستان کو جزاک اللہ پیدے حضور ہاں جی اسلام علیکم حضور میرا نام دانیل کھان ہے اور میرے ابو کے نام عبدالحی کھان ہے میں بارہ سال کا ہو گئے ہوں اور آج میری آخری پستان کی کلاس ہے میں انشاءاللہ گلشن وقفنوں میں جاؤں گا رزاک اللہ اور کون ہے سلام علیکم پیارے حضور میرا نام اسلام وحید ہے میرے والد کا نام عبدالوحید صاحب ہے اور میں انہا باق جماعت سے ہوں حضور میری پہلی کلاس دو ہزار چھے میں تھی اور ان کلاسوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا اور انشاءاللہ میں حضور کی اجازت سے گلشن وقفنوں میں شامل ہوں گا اگر حضور کی اجازت ہے تو میں اپنی وقفنوں اردو کتاب تخواست ہوں دیکھو پڑھنی آگئی تو اردو اچھا کمال کر دی ہے اچھا کھائی 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 اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ بھی ہے ماشاءاللہ چل رہا اب سیکھتے رہنا آگئے تم دوبارہ آگئے السلام علیکم حضور والی اسلام علیکم اس کو اپل کر لے میرا نام ہے رمی ذحمہ طاہر اور میرے والد کا نام بشیر طاہر میرے دادو ابوکن آمد ڈاکٹر لیتی حمد اور نانا ابوکن آمد ڈاکٹر نواز حمد اب حضور میں ڈوائیوڈ ہو گئے ہوں اور میرے آخری کلاس آج اور بہت چیزیں سیکھیں اور کیا ہے ڈاکٹر اللہ اور حضور میری آمین آپ کے ساتھ آمین ہی تھی یہ بھی دیکھ لیں اور بس چلو پھر ڈاکٹر اللہ لڑکوں کے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں جو جا رہے ہیں والے بارہ سال کے لڑکیں لمبی قط کی ہیں اسلام علیکم پیارے حضور میرا نام سفیر احمد ہے اور میرے نانا ابو کا نام محمد اکتر صاحب ہے حضور میری دعا تھی کہ میں بستان کی کلاس میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی آپ نے مجھے بستان میں آنے کا موقع دیا اور مجھے آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا اور میں نے آپ کے سائے میں جو کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی تفیق دے میری آج آخری کلاس ہے میری چھوٹی بین نہیں ہے یہ کیا ہے یہ آمین کی تصویر ہے کس نے گرائی تھی آمین روا میں ہوئی تھی روا میں ہوئی تھی اور مولوی محمد صدیق صاحب کرداش پوری کرداش پوری میرے نانا ابو وہ ہیں جنہوں نے انک پینی اور دادا ابو میرے وہ سفید دارو رحمد میں رہتے تھے میرے پاپا رہتے ہیں دارو رحمد میں چلا چیک ہے تم بھی رہتے ہو بھی چلا السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے حضور میرا نام تمور احمد ہے میرا ابو کا نام جوید احمد صاحب ہے میں توٹنگ جماعت سے ہوں پیارے حضور آج بستان میں میری آخری کلاس ہے ہم سب نے اپنے پیارے حضور سے کلاس میں جو کر سیکھا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنی کی تفیق دے اور میں اگلی کلاس میں بھی شامل ہو کر آپ سے بہت کر سیکھوں اور اس پر عمل کروں اللہ تعالی مجھے بہترین وقف نو بنائے تاکہ میں صحیح معنوں میں اسلام ورحمدی کا سچا خادم بن سکوں آمین جزاکم اللہ بس کوئی رہتے ہیں بھی نور لک رہتے ہیں کون لک چلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے حضور میرا نام کمرحل اکسیٹھی ہے حضور پانچ دسمبر دوہزار نو کو میری عمر بارہ سال ہو گئی ہے اور یہ میری بستان وقفنوں کی آخری کلاس ہے حضور میں چار دسمبر دوہزار آٹھ سے چلو چلو حضور میں چار دسمبر دوہزار آٹھ سے کلاس میں شامل ہونے کے لیے مینچٹر سے آتا رہا ہوں حضور میں نے اپنے جذبات کا اظہار انگلیش میں ایک نظم کیا ہے جس کا میری امی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے حضور کی جازت انگلیش میں پڑھتا ہو انگلیش پڑھتا ہو انگلیش موسیقی آی qualitative موسیقی فى طبح ہی میکن Premier فى ت 씻میال چیز spoke آپ RO آپ مجھے گئے شکریہ